الحمدللہ وکفا وصلام علی عباده اللذین استفا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین انداللہ الاسلام صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الكریم العمین بلغ اللہ لاب کماله کاشف الدجا بجماله حاسنت جمیع خساله سلو علیہ وآلہ بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بی گینہ بھارا ہو نال شفاق سرور عالم چھٹسی عالم سارا ہو حدوں بے حد درود نبی سرورتے جسدہ اید پسارا ہو میں قربان تنہانتو حضرت باہو جنہ ملیا نبی جی سہارا ہو میری آپ سب کی سعادت ہے کہ اللہ والوں کے آستانے پر حاضر ہیں اور اس بھی اور عنوان بھی ایک ایسی ہستی کا عنوان ہے جس بارگاہ میں ایک لمحے کے لیے بھی توجہ قائم نہ رکھی جائے تو بیادی بھی ہوتی ہے اس لیے میں آپ سب سے یارش کروں گا چند لمحے دیان سے اس نیت کے ساتھ اس عقیدت کے ساتھ اس اجتماع میں تشریف رکھیے کہ کوئی لمحہ تو ایسا آ جائے جب رحمت کا قطرہ آپ کے قلب و جگر کو گرمہ جائے ایک دفعہ سب حضرات بڑی محبت سے بولیے گا ہر طرف سے ایک آواز آئے مرشد سامنے ہو اور دل اللہ اللہ کرنے کو نہ کرے تو یہ میرا خیال ہے پیری مریتی کی شام کے خلاف ہے حضرات میں کیوں یہاں آزر ہوں آپ کیوں ہیں یہاں موجود ہیں میں ایک لمحے کے لئے آپ کو شہر بغداد کا وہ منظر پیش کرتا ہوں جس کے بارے میں حضرت سلطان باہو نے فرمایا تھا بغداد شہر دے منگ ٹکڑے کھاسا باہو کرسا میرا میرا ہو اب بغداد کا والی بھی ہو کیا آداب سکھا رہے ہیں یہ بات سمجھنی اور جاننی ہماری بہت ضروری ہے یہی وجہ ہے کہ ہاتھ تو آپ ہمارے چونتے ہیں ضمیر کہیں اور بھی آتے ہیں اور آج میں نے حضرت پیش صاحب کی موجودگی میں یہی اہد و پیمان آپ سے لینا ہے کہ جب دل دیا ہے جب ہاتھ دیا ہے تو پھر اپنی مرضی نہ کیجئے یہ دیکھئے کہ آپ کے مرشد کیا چاہتے ہیں آپ سے چونکہ بڑا عظیم و شان سٹیج موجود ہیں مشایخ موجود ہیں علماء موجود ہیں اور ہمارے قائدین بھی موجود ہیں اس لیے بڑی ذمہ داری سے چند باتیں آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں تو یہ دور ہو تھا والی بغداد کا جب آپ ظاہری علوم کی تقمیم کے لیے شہر بغداد میں موجود تھے ایک دن کسی اللہ والے کی آمد کا سنا تو یہ شیخ عبدالقاد جیلانی عبداللہ طبیمی اور ابن سکا یہ تین لوگ ملنے کے لیے چند پڑے اور راستے میں ابن اسے سے گفتگو کی کہ آخر ہم جا رہے ہیں ملنے کے لیے کیا کہیں کہ کیا ابن سکا کہنے لگا میں تو ایسا سوال کروں گا کہ اسے چکرا کے رکھ دوں گا عبداللہ طبیمی کہنے لگے کہ میں بھی اس سوال کو کروں گا دیکھیں ایک جواب کیا دیتا ہے جناب شیخ عبدالقاد جیلانی نے فرمایا کہ بھئی ہم تو یہ دیکھیں گے کہ فیض کیا دیکھیں گے تو یہ جب ہم اللہ والوں کی بارگاہوں میں آتے ہیں تو ایک ہی عقیدے سے آنا چاہئے کہ میں فیض کی طرح ملتا ہے کھانا اگر آپ سچے برید ہیں تو ہر لقمہ آپ کو اپنے مرشد کے لندر کا ہی سمجھنا چاہتے ہیں ہر قطلہ جو پانی کا آپ پیتے ہیں وہ خیرات بدینے والے کی در کی سمجھ نہیں شاہی ہوں جو آپ تو یہاں آ کر آپ کا تقاضہ ایک ہی ہونا چاہیے کہ آپ کو اللہ کا پیار چاہیے مدینے والے کا عشق چاہیے اور مرشد کی چاہت چاہیے اسی لئے حضرت سلطان باہو قدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایتن میرا چشمہ ہوئے میں مرشد ویکھ نہ رجھا ہوں لون لون دی بڑھ لکھ لکھ چشمہ آپ نے اس کائنات کے سب سے بڑے مرشد آزم سے بات شروع کی اور جہاں تک مرشدی کا نور چلتا ہے وہاں تک کی بات کی ہے آپ نے جب یہ کلام کیا کہ ایتن میرا چشمہ ہوئے میں مرشد ویکھ نہ رجھا ہوں تو آپ کی نگاہوں میں وہ منظر سجا ہوا تھا جب کملی والے آقا نے اپنا سر اقدس صدیق اکبر کی جھولی میں رکھا ہوا تھا سام ڈس رہا تھا اور یہ نبی کو دیکھ رہے تھے اور پھر یہ منظر بھی آپ نے اس اپنے عارفانہ کلام میں کلم بن کیا کہ جب مقام ساحبہ پر مولا علی کی جھولی میں مدینے والے نے سر رکھ دیا اور فرمایا آپ جشن مناؤ اور علی پاک دیکھتے رہے سورج ڈوبتا رہا یہ علیدہ بات ہے کہ سورج نے ڈوب کر بھی اندھیروں سے کہا کہ تم ہی علی کے وجدان پر دستک دو تاکہ نماز کے قضاء ہونے کا انتازہ حالی کو ہو جائے تو یہ ساری کیفیات حضرت سلطان باہو نے اس شیر میں سمو دی ہیں اے تن میرا چشمہ ہوئے میں مرشد وے نہ جاؤں حضرات پیلی مریدی رسم نہیں ہے لیکن جتنا زور ہم رسموں پر لگاتے ہیں اتنا ہی اگر ہم پیلی مریدی پر لگا دیں تو دین کا جندہ کبھی نیشے نہیں آسکتا اس کے بعد بھی گھر جا کر بھی الیکشن میں بھی اپنے علاقے میں ہونے والی محافظ میں بھی آپ کے جذبوں کا یہی حال رہنا چاہیے تاکہ آپ کی پہچان یہی ہو کہ یہ فلان مرشد خانے سے محبت رکھنے والا میلاد آجائے تو تڑپ جائے محراج آجائے تو تڑپ جائے ذکر کی محفل ہوتا تو تڑپ جائے اپنے پین کے آنے پر تو ہر کوئی تڑپتا ہے نبی کے در کے ہر فقیر کے آنے پر آپ تڑپ جائیں یہ ہے پیوی مریدی حضرات آپ دیکھ رہے ہیں سٹیج علماء سے بھرا ہوا ہے مشایق سے بھرا ہوا ہے سیاسی زومہ سے بھرا ہوا ہے اور یہ سب اس خیرات جو بھٹ رہی ہے فیضان کی اس سے حسابہ لینا چاہتے ہیں اس لیے ہم کوشش کریں سب ہر ایک کو اس کا وقت ملے میں بڑے افتسار کے ساتھ اپنے برادر بکرم سجادہ نشین آستان عالیہ محمدیہ افغا شریف پیر تریخت حضرت صحبزادہ نقیب الرحمن مدزلالعالی کا انتہائی مشکور ہوں کہ مجھ پر جبر کرتے ہوئے اپنا سمجھتے ہوئے آج کی اس محفل میں حاضر ہونے کا شرف دیا ہے اور میں اس بات پر بھی جو ہر وقت ایک شکوہ ہمیں رہتا ہے حاضر بڑی محبت آپ کی میں عرض کر رہا تھا ایک شکوہ رہتا ہے کہ پیر صاحب کے بعد منصبی طریقت پر کون بیٹھے گا خدیب صاحب ظاہر ہے چلے جائیں گے تو خطابت کون کرے گا کیونکہ جس دور سے ہم گزر رہی ہیں بڑا گرمہ گرمی کا دور ہے نفس پرشتی کا دور ہے منصبی طریقت پر ہر کوئی نہیں بیٹھ سکتا ویسے بیٹھ جاتے ہیں لوگ لیکن اس گتی پر بیٹھنے کے لیے جو عادات اور جو اوساف چاہیے وہ نہ ہوں تو بیٹھ تو جائیں گے لیکن بیٹھ کر بھی بیٹھ نہیں پڑیں گے اور میں یہ بات دل کیا تھا گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ حضرت پیر نقیب الرحمن صاحب مددلالعالی نے ہمیں ایک حزین توفہ دیا ہے بسم اللہ مرحبا ایک نئی طرز بھی ہے کہ ہر پیر کے بیٹے کو پیر تو بننا چاہیے لیکن آدابی پیری بھی اس کو آنے چاہیے سبحان اللہ ماشاء اللہ میں ان کی اس شفقت کو اپنے اوپر بھی پوری ملت پر احسان سمجھتا ہوں کہ آج ہم نے ایک بات فقر سے کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا بھی دیا تو حسان دیا اب دیکھیں علماء سے پوچھیں یہ کیوں بیٹھے ہیں مشاید سے پوچھیں کیوں محبت کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نوجوان نے ایسے شفیق باپ کے زیر سایہ عشق رسول کی منزلیں جس انداز میں تیہ کیوں مرحبا سبحان اللہ اور میرے اور پیر نفید الرحمان صاحب کے درمیان جو فاصلے سمتے ہیں اس میں اس جوان کا ایک بہت بڑا کرتا ہے مرحبا سبحان اللہ میں نے تقریباً دس یا بارہ سال کی عمر میں انہیں مدینہ پاک میں گمبتِ خجرہ کی ہریالیوں کے سائے میں بیٹھا ہوا دیکھا سبحان اللہ اور پھر اس کے پوراً بعد میں نے آپ سے ملقات کی تھی ہمارے بات بھی تھی سبحان اللہ اگر ہر باپ آپ سے بھی یہی عرض کر رہا ہوں بیٹھا نشری ہو گیا جی بیٹھا اوارہ ہو گیا جی لوفر ہو گیا جی بیٹھے کو اگر عاشقِ رسول بنانا ہے تو سب سے پہلے اپنے اوپر عشقِ رسول کا لبادہ پہنی سبحان اللہ آج ایک بہت بڑا گفت دیا ہے حضر پیر صاحب نے سسلہ سسلے کے تمام رفقہ تمام طریقتیں ہم سب فخر کرتے ہیں اور آج ایک امید بندی ہے کہ اگر آستانوں پر یہ انقلاب آتا رہا خانقاؤں سے یہ چشمیں پھوٹتے رہے دلوں کی ہریانی کے لیے ایسے باغبان ہمیں ملتے رہے تو اس کشتی کو کوئی نہیں دبو شکتا اور آج کے اس روح پر اور اشتماع میں آپ کو پتا ہے میں خطابت کرتا ہوں مجھے خطابت آتی ہے لیکن میں آج خطابت کرنے نہیں آیا میں آج یہ صرف کہنے آیا ہوں کہ ایک مطبع پھر ایک اور عزاز اس آستانے کو جا رہا ہے اگر آپ کو یاد ہو انیس سو چاریس میں آل انڈیا سنی کانفرنس جو بنارس میں ہوئی تھی اس میں ایک اہد و پیمان کیا اور جناب قائد عاظم رحمت اللہ علیہ کو اللہ محطبال رحمت اللہ علیہ کو اور قائدین تحریک نظریہ پاکستان کو یہ باور کرایا گیا تھا کہ اگر کسی وجہ سے موجودہ سیاسی قیادت پاکستان کے مطالبے سے ہٹ بھی جائے تو یا رسول اللہ کہنے والے پاکستان لینے کے عظم سے پیشے نہیں آجیں اور پاکستان بنانے کی تحریک میں مشایخ اسلام نے علماء حق نے جو کردار ادا کیا ہے تاریخ کو مسر کرنے کی کوشش تو کی گئی لیکن تاریخ موجود ہے اور آج پھر ایک دفعہ یہ سوچنے پر ہم مجبور ہو گئے ہیں کہ جو پاکستان ہزاروں لاکھوں کروڑوں قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی حکمرانی کے لیے نظام مصطفیٰ کے حسن کو عام کرنے کے لیے آج غریب کو غریب سے غریب تر بنا دیا گیا ہے اور امیروں کی فیرس میں چند سو اور لوگ شامل ہو گئے ہیں پاکستان کی بے کی مخالفت کرنے والے یعنی پاکستان تو پاکستان ہے نا اس کی پے کو بھی نہیں بننے دیں گے اور آج وہ لوگ برملا کہہ رہے ہیں کہ ہم کہتے تھے پاکستان نہیں بنانا چاہیے اور ہم نے اس لکھ بھی یہ کہا تھا کہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شریف نہیں ہو رہے ہیں لیکن آج جب ہم پاکستان کو بنا ہوا دیکھتے ہیں تو اس پاکستان کی جو آج شکل ہمیں نظر آ رہی ہے اس کو جب دیکھتے ہیں اور آج اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھ ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ان میں غالب اقصریت ان لوگوں کی ہیں جو نظریہ پاکستان کے مخالفت ہیں مشاہد نے جد و جہد کی اور رمایہ حق نے قربانیاں بھی بہنوں بیٹیوں نے اپنے عزتوں اور ناموز کو قربان کیا بچے شہید کر دیئے گئے اور آج وہ پاکستان ان لوگوں کے ہاتھ میں ہیں جو پاکستان کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں الحمدللہ اس بات پر آستانہ نشینوں نے اتفاق کر لیا ہے اس بات پر خانکاہوں نے اتفاق کر لیا ہے اس پر علماء حق نے اتفاق کر لیا ہے انفرادی، اجتماعی، عوامی اور خواست جہاں جہاں کوئی اس جد و جہد کو جاری رکھے ہوئے ہیں اس کو مضبوط کیا جائے اس جد و جہد میں حصہ لیا جائے اس میں برچک اور قربانیاں پیش کی جائے اور وہ دن دور نہیں ہے جب پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر یا رسول اللہ کے نعروں کے حسن کے ساتھ نظام مصطفیٰ کی بہار آ جائے سبحان اللہ، انشاءاللہ اور میں سمجھتا ہوں بازابتہ دور پر مشیخ ازرام کی قیادت میں سپریم باڈی قائم کر دی گئی ہے جو ایک ایک آستانے پر جائے گی جو ایک ایک تینی مرکت پر جائے گی جو ایک ایک دسگاہ میں جائے گی جو ایک ایک مسجد میں جائے گی جو ایک ایک گری میں جائے گی ہر دزازے پر دستک دے گی کہ اگر تم واقعی چاہتے ہو کہ نظام مصطفیٰ اس ملک کا مقدر بن جائے نظام مصطفیٰ کی بہار اس امت کا مقدر بن جائے تو پھر یہ نہ دیکھو کہنے والا سلطان پیاز الحسن ہے کہنے والا پیر نقیب الرحمان ہے کہنے والا حاجی فضل خریم ہے کہنے والا مشرق میں ہے مغرب میں ہے شمال میں ہے جنوب میں ہے جو بات کہہ رہا ہے اگر وہ مدینے والے کی کہہ رہا ہے تو پھر سوچنے کی کیا ضرورت ہے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے انتظار کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ تم کون ہو ٹھیک ہے جو یا رسول اللہ کا نعرہ ہے وہ ہم سب کے من میں اترا ہوا ہے حاضرین انشاءاللہ بہت جل نوجوان کی عادت ہمارے پاس موجود ہیں سہزاد حسان صاحب اس حرابر دستے کو لے کر چلنے کو تیار ہیں اور یہی کم از کم میں اپنے طور پر یہ سمجھتا ہوں میں انتہائی مطمئن ہوں کہ ہماری جوان کی عادت وہ کام کرنے کیلئے تیار ہے جو کسی وجہ سے ہم نہیں کر سکے اور ہم ان کے دست و باز ہوئے ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ عید الفطر کے فوراں بعد نظام مصطفیٰ کے حسن کے ساتھ پہلا عظیم و شان کرمنچن یہیں عیدگاہ شریف میں مرخب کیا جائے آشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ آشاءاللہ آشاءاللہ اس کو وہ اس کی بہائی کی شان دکھائیں گے آپ بھی دعا کیجئے گا اپنے پیرخانے کا یعظم اور زیادہ آپ نے دل میں اتاریے کہ آپ کا پیرخانہ اس وقت مشرق سے مغرب تک شمال سے جنوب تک مدینہ والے کے پیار کی بہار قائنات میں لانے کے لئے عظیم کام کر رہا ہے ممکن ہے آپ سمجھتے ہوا آپ مرید ہیں ہم سب مرید ہیں مدینہ والے کے آپ سمجھتے ہوں گے کہ آپ اپنے پیر صاحب کے مرید ہو کر ایک دوسرے کے پیر بھائی ہیں لیکن جو خواب میں دیکھ رہا تھا اس خواب کو میرے دیکھنے سے پہلے جب سالارے سارکانے سسلے آ ریا نقش بند اور سربڑائے اور پانیے عیدگاہ شریف میں اس مشن کو محمدی امان دے کر ہمارے لئے راستے ہیں اور آج اس عظیم روح پروری تباہ میں میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں سلطان العارفین حضر سلطان باہو کے آستانے کا ہر فرق سروری قابلی طریقت کا ہر فرق آج سے عیدگاہ شریف کے آستانے کے ہر مرید کو اپنا پیر بھائی کہے سبحان اللہ آشاءاللہ الحمدللہ آشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہم سب پیر بھائی ہیں کیوں کہ پیر تو اصل میں مدھیمے والا ہے آللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سب پیر بھائی ہیں مرکم دیوزم 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 سیدی مرشدی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی موسیقی یہ بات ہم نے کائنات والوں پر ثابت کرنی ہے کہ صرف سلطان فیاض الحسن اور پیر نقیب الرحمان صاحب بھائی بھائی نہیں ہیں بلکہ ان آستانوں کا ہر چانے والا آپس میں بھائی بھائی ہے ہم ایک دوسرے کے دکھ سک کے شریک ہیں ہماری منظر ایک ہے ہمارا قبلہ ایک ہے ہماری منظر براد ایک ہے کیا میں آپ سے یعظم کرا لوں کہ جو جنہ آج مشایف و علماء کینونشن کا سمزادہ حسان کے ہاتھ میں اس عظیم سٹیج سے دیا جا رہا ہے اس دھنڈے کو سر بلند رکھنے کے لیے آپ ہمارت وقت ہمارتن تیار رہیں گے شہدہ سبحان اللہ شہدہ یا حضور اللہ یا حضور اللہ یا حضور اللہ ہمارے لئے مدینے والا کافی ہے لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ہم جہاں بھی رہیں اتنا عظم کر لیں کہ ہماری ترجیح نظام مصطفیٰ ہے ہماری ترجیح پاکستان کا تحفظ ہے ہماری ترجیح پاکستان کا استحکام ہے ہماری ترجیح یا رسول اللہ کا نعرہ ہے اور میں اس عظیم سٹیج پر بیٹھے ہوئے تمام مشایخ و علماء اور سیاسی زمہ سے از کرنا چاہتا ہوں کہ جتنی جلدی ہم مل کر چلیں گے اتنا ہمارے لئے خیر ہے سبحان اللہ جتنی اپنایت ہم ایک دوسرے کے بارے میں رکھتے ہیں اغیار کے ساتھ رکھنے میں اتنی آسانی نہیں ہے ہمارے لئے تو انشاءاللہ ہم نے جو پلانٹ کیا ہے اس کا آغاز انشاءاللہ عبقاء شریف سے کیا جائے گا عظیم و شام کنمنشن ہوگا مشایخ و علماء جمع ہوں گے اور اس دوران قراجی سے لے کر سکھر تک رحیم یار خان سے لے کر ملتان تک ملتان سے لے کر لاہور تک اور پھر حتمی طور پر لاہور سے لے کر اسلام آباد تک مطالبے کے ساتھ نہیں ہے اس یقین کے ساتھ کہ اس ملت کا مقدر جب تک نظام مصطفیٰ پر نہیں جاتا ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے اور یہ آواز برطانیہ میں یہ آواز یورپ میں یہ آواز امریکہ میں یہ آواز کینیرہ میں یہ آواز سنٹر ایشیا میں یہ آواز افریقہ میں اور یہ آواز دنیا عرب میں اور یہ آواز فاریست میں بھی اٹھائی جائے گی ہمارے مفور مشایخ عرب سے ملیں گے ہمارے مفور مشایخ دنیا سے ملیں گے اور ہم یہ ثابت کریں گے کہ مشایخ کل بھی مدینے والے کے وفادار تھے اور آج بھی مدینے والے کے وفادار ہیں اگر ہم وہ محول پیدا کرنے اپنے آستانوں پر جو مدینہ پاک کا محول ہے اور میں اسی پر اپنی پتو ختم کرنے جا رہا ہوں اور وہ محول پیدا کرنے کے لیے آج بھی اگر آپ رمضان شریف میں چلے جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہر شام کو مدینے والا ہر سہری کو مدینے والا خود مہمان نوازی کے نظام کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے وہ لوگ جو سیدھے مو کسی سے بات نہیں کرتے لیکن جب سہری افتاری کا وقت آتا ہے تو ان کے دامنے دل بھیشے ہوئے ہوتے ہیں ان کی نگاہیں بھیشی ہوتی ہیں خوادین خوادین کو بچے بچوں کو بڑے بڑوں کو منتیں سماجتیں کر کے اپنے دسترخانوں پر بٹھا رہے ہوتے ہیں لگتا یہ نہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں یہی لگتا ہے کہ ہر صف میں ہر شخص کے وجود میں کنند مدینے والے نے بھر دیا ہے کہ میرے عاشق آئے ہیں میرے دیوانے آئے ہیں اللہ 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 اور یہ ماحول بنانے کے لیے ایک عصار کی ضرورت ہے آپ جو اپنے پیر خانوں سے محبتیں کرتے ہیں آپ جو اپنے پیر خانوں کے لنگر اور اپنے پیر خانوں کے نظام کے چلانے کے حسن میں اپنے مالی اور اپنی محبتوں کے عدیات پیش کرتے ہیں یہ اسی حسن کا حصہ ہے جس حسن میں پوری کائنات میں بدینے والے کے نظام کو نافذ کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کیا میں ایک لمحے کے لیے آپ کو وہ منظر دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ مہمان نوازی کیسے چلتی ہے مدینے والے آقا کی بارگاہ ہو کائنات کے خزانوں کے مالک ہوں کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غزہ ساری کائنات کے خزانوں کے مالک اپنے لیے کیا رکھتے ہیں جو کی روٹی انچھنا آٹا یہی وجہ ہے کہ کوئی بھوکا بھوکا واپس نہیں جارہا آج ایک شخص مہمان بنتا ہے یہ محول ہے اس مسجد نبوی کا اور اس منصب نبوت کے حسن کے پہروں میں رہنے والوں کے لیے مدینے والے آقا کی بارگاہ میں شخص آتا ہے ظاہر ہے کوئی اس کا رشتدار نہیں کوئی واقعہ کار نہیں لیکن کملی والے آقا فرماتے ہیں یہ ہمارا مہمان ہے جاؤ ہمارے گھر کے ہر اجرے پر دستک دو کسی گھر میں اگر کھانا ہے تو پیش کرو تھوڑی ریل کے بعد اطلاع ملتی ہے کہ آج نبی کے ہر ہجرے میں فاقا ہے حضرات پھر میرے آقا اپنے غلاموں کے دب دیکھتے ہیں ہر نگاہ چھپ جاتی ہے یوں لگتا ہے کہ آج پورے مدینے میں فاقا ہے پھر مقدر جاتا ہے حضرت سیدنا ابو طلح انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا اور وہ کھڑے ہو جاتے ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مہمان مجھے دیتی جئے میرے لگ پان نبی مہمان اسے دیتے ہیں خبر اس کو بھی نہیں ہے کہ گھر میں کچھ ہے یا نہیں گھر میں پہنچتے ہیں بیوی سے فرماتے ہیں گھر میں کچھ ہے پتا چلتا ہے کہ دونوں میاں بیوی تو فاقے سے رہیں گے البتہ بچوں کے لیے کچھ کھانا موجود ہیں دسترخان سجا دیا جاتا ہے اور مہمان اور میزبان دونوں دسترخان پر بیٹھ جاتے ہیں لیکن کھانا اتنا زیادہ نہیں کہ دو آدمی کھا سکیں اب مہمان اور میزبان بیٹھے ہیں دیا پجھا دیا جاتا ہے مہمان کھاتا رہتا ہے اور میزبان موہ ہیلاتا رہتا ہے اور نماز فجر پر جب حضرت ابوتاللہ انساری بارکہ مصطفیٰ میں پیش ہوتے ہیں تو آقا فرماتے ہیں ابوتاللہ تمہیں مبارک ہو کہ مدینے والے آقا نے تمہاری محبتوں کو رب کے دربار میں جو پیش کیا اور تمہارے عیسار نے رب کی رحمت کے حسن کو جو ہیلایا تو قرآن کی آیت نازل ہو چکی ہے عیسار کرنے والوں کے حق میں کہ حاجت رکھنے کے باوجود لوگوں کی حاجتوں پر اپنی حاجتوں کو قربان کر دیتے ہیں آپ ہی وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو اس محول مدینہ کو اور اس نظام مدینہ کو لانے کے لیے پیرخانہ تک پہنچتے ہیں اور پیرخانوں کے جھنڈے اٹھا کر پوری کائنات میں پہنچتے ہیں اور میں بڑے یقین سے کہتا ہوں کہ جو نیا سفر ہم شروع کر رہے ہیں اس میں آپ کو پہلے سے بھی زیادہ عزم کے ساتھ پہلے بھی پہلے سے بھی زیادہ رہنا ہوگا مدینہ والے کے نظام کی بہار کو لانے کے لیے تن مندھن کی قربانی کرنے کے لیے تیار رہنا ہوگا اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی راصل اسلام وعنی ورحمت اللہ